ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا اپنے چینل ایکزامیزون پہ تو اگر پھر سے میں حاضر ہوں ایک جون دوہزار بیس کے ایمپورٹن ایمنٹس کے ساتھ آپ ویڈیو کے ایکسپلینیشن دہاں سے دیکھیں کیونکہ ویڈیو کے لاشن میں آپ کو دو کوشنز کے جواب دینے ہیں پہلا کوشن دیکھتے ہیں کس کنٹری نے ریسنٹلی ڈی ٹین نام کا ایک گروپ پرپوز کیا ہے تاکہ ہوای کو 5G ریس سے باہر کیا سکے تو ہوای جس کو واوے کہتے ہیں اس کو 5G ریس سے باہر کرنے کے لیے اسنٹلی یوکے نے ڈی ٹین نام کا ایک گروپ پرپوز کیا ہے ڈی ٹین کا مطلب ڈیموکریسیس ٹین یعنی کی ایسی دس ڈیموکریٹک کنٹریز اس میں سامل ہوں گی جو ہوای کو 5G ریس سے باہر کرنے میں یوگدن کریں گی دیکھیں پہلے سے ہی جی سیون کنٹریز کا ایک گروپ ہے تو یوکے نے کہا ہے کہ اس میں تین کنٹریز اور ایڈ کر لی جائیں انڈیا اور یہ آسٹریلیا ہو گیا آپ تا اور یہ ساؤس پوریا تو ان تین کنٹریز کو ایڈ کرنے کے بعد یہ دی ٹین نام کا ایک گروپ بن جائے گا جسے آسانی سے ہم 5G انفرسکچر سکیم سے ہوای کو باہر کر سکتے ہیں آپ سب ہی کو بتا ہے انڈیا نے پہلے ہی انڈیا میں 5G ٹیلز کے لیے ہوای کو پرمیشن دے رکھی ہے موڈی گورمنٹ نے ہوای کو پرمیشن دے رکھی ہے 5G ٹیلز کے لیے انڈیا میں تو اب ہوای کو روکنے کے لیے UK نے پرپوز کیا ہے ڈی ٹین گروپ جس میں دس ڈیموکریسی سامل ہوں گی ورڈ کی آپ اتنا یاد رکھیں گے بات ہے اگر ہوای کی تو دیکھیں اس کا ہیڈکوارٹر ہے سین جین چائنا میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے اور سی او چیف ایکزیکیوٹیو آفیسر کون ہے رین وینگ فی ساری رین زینگ فی ہے اس کے سی ای او تو آپ اتنا یاد رکھیں گے رین زینگ فی یہ کوششن دیکھتے ہیں ورڈ نو ٹبائکو ڈی کس دن اوبزر کیاتا ہے تو پرتیک ورس 31 ماہ کو ورڈ نو ٹبائکو ڈی اوبزر کیاتا ہے دیکھیں اس بار کا تھیم کافی جیدہ لمبا تھا تو اس کا فرسٹ پارٹ میں آپ کو ادا دیتا ہوں اگر ایکزام میں آئے تو آپ گیس کر سکتے ہیں آسانی سے جو تھیم تھا اس کا فرسٹ پارٹ تھا پروٹیکٹنگ یوٹ فرام انڈریسٹری مینیپولیشن تو یہ تھیم تھا آپ کے ورڈ نو ٹبائکو ڈی کا جو 31 ماہ کو پرتیک ورس منایاتا ہے اس کو مناتا کون ہے تو ورڈ ہیلتھ آرگرنیزیشن 1987 سے شروعات کی تھی ورڈ نو ٹبائکو ڈی کو منانے کی اگر بات کریں 30 ماہ جو کل بیت گیا اس دن کون سا دیوست تھا تو ہندی جرنلیزم ڈی آپ کا 30 ماہ کو تھا اس کے علاوہ گوہہ ستھاپنا دیوست بھی آپ کا 30 ماہ کو تھا 29 ماہ کو آپ کا UN پیس کیپنگ ڈی تھا منا کو ادایا تھا اور ماؤنٹین ایوریش ڈی تھا اس کے علاوہ ڈائیشن ڈی تھا تو جو آپ کا 29 ماہ تھا اس دن کافی ساری ڈیز تھے آپ ایک رکھے گا چلی نیچ کورسしょ دیکھتے ہیں لویکش ڈی وارنگ ڈیجیشن انڈیا کے کس اسٹیڈ میں استیت تھے تو راجستان کے جودھپور میں راجستان کے جودھپور میں لویکش ڈیجیشن یہ جو لویکش اٹیک ہوتا ہے یعنی ٹیڈوں کا اٹیک اس سمی Skill ٹیڈوں کا اٹیک انڈیا میں راجستان سے انٹر کر رہا ہے کہہ سے پاکستان کنٹری سے اور پاکستان کنٹری میں کہاں سے آیا ہے افریقہ سے ہوتے ہوئے یہ پاکستان آیا ہے تو پاکستان سے انڈیا میں انٹر کر گیا ہے اس کے وسائع میں وارننگ کون دے گا تو جو لوکسٹ اورگنیزیشن ہے کہاں پرستیت ہے جودپور میں یہ وارننگ دے گا انڈیا کو لوکسٹ جو ہے ساری فصل کا وناز کر دیتے ہیں حالانکہ انڈیا کو اتنا لاؤس نہیں ہوتے ہو کیونکہ اس میں ہمارے خیتوں میں کوئی بھی فصل لگی ہوئی نہیں ہے یہوں کی کٹائی ہو چکی ہے اس لئے انڈیا وہ کم سے کم لاؤس ہوگا آپ اید رکھے گا جتنا بڑا اب یہ ٹڈڈی دل کا اٹیک ہوا ہے یعنی لوکسٹ انویزن ہوا ہے انڈیا میں اس سے پہلے 1993 میں اتنا ہی بڑا لگ بک اس سے بڑا لوکسٹ انویزن ہوا تھا انڈیا میں اس میں کافی ادھا فصلوں کو نقصان ہوا تھا حالانکہ آپ تیکنولوجی اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ زیادہ نقصان نہیں کر پائیں گے لوکسٹ لوکسٹ کے بیسے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی دن میں 150 کلومیٹر کا ٹریول کر سکتے ہیں یعنی 500 کلومیٹر ایک دن میں اور انڈیا میں لوکسٹ کی 4 اسپیسیز پائی جاتی ہیں آپ اتنا ہی اید رکھئے گا تو لوکسٹ وارنگ اورگنیزیشن کہاں ہیستے تھے جوتپور میں اور یہ منسٹری آف ایگری کلچر کے اندرگت کاری کرتا ہے آپ اید رکھے گا جو آپ کا جوتپور ہے وہی راجستان کا ہائی کورٹ بھی ہے مکھ منتری سواروزگار یوزنا اس اسٹیٹ میں لانچ کی گئی ریسنٹلی اترا کھنڈک کے سی ام کون ہے ریوین سنگ راوات جی انہوں نے مکھ منتری سواروزگار یوزنا لانچ کر دی ہے کس کے لئے لانچ کی ہے جو ان کے ہاں مائیگرینٹ ورکرز ہیں جو ان اسٹیٹ سے واپس آئے ہیں ریسنٹلی ان کے اندرگت سیلف ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنے کے لئے مکھ منتری سواروزگار یوزنا لانچ کی گئی ہے دیکھئے یہ انگلیس میں بھی ایسے ہی لکھی تھی اس لئے میں نے اس کو ایسے ہی لکھی لیا اگر آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہے تو اس کو سی ام سیلف ایمپلائیمنٹ اسکیم بھی کہہ سکتے ہیں تو ریسنٹلی جو مائیگرینٹ ورکرز ہیں ان میں سیلف ایمپلائیمنٹ پروائیڈ کرنے کے لئے ریسنٹلی اتراکھنڈ سرکار نے مکھ منتری سواروزگار یوزنا اشٹار کی ہے تو آپ یاد رکھیں گے کچھ دن پہلے ہی اتراکھنڈ سرکار نے درشتی پورٹل لانچ کیا تھا کیوں لانچ کیا تھا جو آپ کی کرونا وائرس انفیکٹیڈ لوڈ تھے یا ان سے ٹچ میں آئے لوگ تھے ان پر نگرانی رکھنے کے لئے درشتی پورٹل لانچ کیا تھا ساتھ ہی ساتھ یہ پورٹل کرونا وائرس کی ایککوریٹ انفارمیشن دید رہا تھا اس کے علاوہ انہوں نے HOPE پورٹل بھی لانچ کیا تھا HOPE پورٹل HOPE پورٹل آپ کا ایمپلائیمنٹ جنریشن کے لئے لانچ کیا گیا تھا اتراکھنڈ میں HOPE کا فل فارم کیا تھا ہیلپنگ آؤٹ پیوپل ایویویر یہ تھا آپ کا HOPE کا فل فارم اگر بات کریں اتراکھنڈ کی تو سی ایم مینہ کتا دیا تریوین سنگھ راوز جی ہیں گوورنر ہیں بیوی رانی موری آبیاد رکھے گا اور اتراکھنڈ کے بعد بیسے میں ایک بہت بہت فیمس ہے انڈیا کا اولڈیش نیشنل پارک جس کا نام ہے جیم کوربیٹ نیشنل پارک یہ بھی اتراکھنڈ میں بلاؤنگ کرتا ہے 1936 میں جیم کوربیٹ نیشنل پارک کی اسطحبنا ہوئی تھی تب اس کا نام تھا ہیلی نیشنل پارک آپ ہی نہیں یاد رکھیں گے اس کے لئے اتراکھنڈ میں فلاور ویلی نیشنل پارک بھی حالانکہ آپ جیم کوربیٹ نیشنل پارک کا پروانا نام ہیلی نیشنل پارک جروری اتراکھنڈ سرکار نے مکھ مانتری سواروزگار یوزنہ اشار کی ہے نیش پوشن ہے ویدانتا گروپ کے بعد کس انڈیا کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ سٹاک ایکشنج سے کس کو ڈی لسٹ کر دے گی دیکھئے سٹاک مارکٹ گریتتا چلا جا رہا ہے تو ویدانتا گروپ انڈیا کی پہلی کمپنی تھی جس نے ڈی لسٹ کر دے گی اور اس نے ڈی لسٹ کر دیا تھا بومبے سٹاک ایکشنج اور نیشنل سٹاک ایکشنج سے اب اڈانی پاور جو اڈانی گروپ کی ایک سبسیڈری ہے اس نے بھی ناؤنس کر دیا ہے کہ وہ سٹاک ایکشنج سے خود کو ڈی لسٹ کر دے گی تو آپ یاد رکھیں گے جو آپ کا ویدانتا گروپ ہے اس کے سی ای او کون ہے سی ای او ہیں ویدانتا گروپ کے آنی لگروال جی اگر اڈانی پاور کی بات کریں جو کہ اڈانی گروپ کی ایک سبسیڈری ہے اس کے سی ای او ہیں وینی جین جی حالانکہ فاؤنڈر کون ہے گوتام اڈانی آپ ایتنا یاد رکھیں گے نیشن پوچنے دیکھتے ہیں ریسنٹلی پسچی منگال کو یعنی ویشنگال کو پسچی منگال کو فنانسیل стоит 21 کے انترگت کریٹ سپورٹ پیداں کیا گیا ہے ۱۵۵۵۵۵۵۵ کا آپ کو بتایا ہے کس نے 1050 کروڑ کا کریٹ سپورٹ پروائیڈ کیا ہے ویسٹ بینگول کو ریسٹلی ناباد نیشنل بینک فور اگری کلچر اور رورل انٹیلرمنٹ اس نے ویسٹ بینگول کے لیے 1050 کروڑ کا کریٹ سپورٹ پروائیڈ کیا ہے ریسٹلی امفان توفان سے آپ کے جو ویسٹ بینگول ہے وہاں پر بہت زیادہ لاؤس ہو گیا ہے اس کے لیے پی ایم موڈی جی نے کچھ دن پہلے ہی امفان توفان سے نبٹنے کے لیے بات کرتے ہیں ہم ناباد کی تو کچھ دن پہلے ہی ناباد کے نئے چیئر پرسن کون اپوائنٹ ہوئے تھے گوویندہ راجلو چنٹلا یہ ناباد کے نئے چیئر پرسن اپوائنٹ ہوئے تھے ناباد کی اسطحپنا کب ہوئی تھی تو جو بی سیورامن کمیٹی تھی بی سیورامن کمیٹی کی سیفارس پر ناباد ایکٹ 1981 کے دوارہ جولائی 1982 میں ناباد کی اسطحپنا ہوئی تھی ہیڈکوارٹر اس کا مومبائی میں ہے اور ابھی میں نے آکھ ہوتا ہے اس کے نئے چیئر پرسن کون بن گئے ہیں گویندہ راجلو چنٹلا نیک خوشن دیکھتے ہیں آپ کو تنا ہے CIPET جس کا فل فارم ہے Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology یہ کس منسٹری کے انترگت آتا ہے تو آپ کا سیپیٹ آتا ہے منسٹری of Chemical and Fertilizer اس کے انترگت اس کے منسٹر کون ہے دی وی سدانند گوڑا دیکھئے چرچہ میں کیوں ہے دیکھئے پہلے سیپیٹ کا فل فارم یہ تھا Central Institute of Plastics Engineering and Technology اب اس کا نام دل کر Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology کر دیا گیا ہے جو آپ کا پلاسٹک تھا اس کی جگہ پر اب پیٹرو کیمیکل نام چینج کر دیا گیا ہے اس لئے آپ پہلے رکھے گا تو سیپیٹ آتا ہے آپ کا منسٹری of Chemical and Fertilizer کے انترگت اور اس کے منسٹر کون ہے میں نے بھی آپ کو تاہیا دی وی سدانند گوڑا جو آپ کا سیپیٹ ہے اس کی استھاپنا گورنمنٹ آف انڈیا اور یون ڈی پی نے مل کر کی تھی لپنوں میں کھڑ گیا ہے تو اس طرح سے کئی سارے سنسطان ہیں سیپیٹ کے لگے استھاپنا چینج میں ہوئی تھی نیس سوچے دیکھتے ہیں آپ کو ہوتا نا ہے لاکھ لاکھ کلٹیویشن یعنی لاکھ کی کھیتی کو اگری کلچر کا درجہ دینے کی گھوشنا کس اسٹیٹ گورنمنٹ نے کی ہے ریسنٹلی چھتیس گڑھ کی اسٹیٹ گورنمنٹ نے لاکھ کلٹیویشن کو کرنے کے لیے اس کو اگری کلچر کا درجہ دینے کی گھوشنا کی ہے تو آپ بیاد رکھے گا لاکھ سے آپ کو یاد ہوگا چوڑیاں بنتی ہیں لاکھ جو آپ کا کلٹیویشن ہوتا ہے اس میں ورمی کلچر کا یوز کیا جاتا ہے ورمی کلچر مطلب جس کلٹیویشن میں کھیڑوں کا یوز کیا جائے پروڈکشن کے لیے اس کو کہتے ہیں ورمی کلچر جو لاک کلٹیویشن ہوتا ہے اس میں ورمی کلچر کا یوز کیا جاتا ہے آپ بیاد رکھے گا اور کل ہی میں آپ کو کیا بتایا تھا سینٹر گورنمنٹ نے 445 کروڑ روپے کی گھوشنا کی تھی چھتیس گھر میں جل جیون میرسن کی انترگت آپ بیاد رکھے گا اور کچھ دن پہلے ہی چھتیس گھر گورنمنٹ نے لاکڈون کے دوران سی گھاٹ سی گھاٹ ایپ لانچ کے تھا تاکہ لوگوں کو اسینٹیل کمولٹیز کی ڈیلیوری ہو سکے اور چھتیس گھر کی ایک اور سکیم تھی رازیو گاندی کسان نیا یوزنا یہ بھی میں نے آپ کو بڑھایا ہے آپ پہت رکھے گا بات کریں گا چھتیس گھر کی تو سی ایم ہے یہاں کے بھوپیس بھگھیل جی گورنر کون ہے انسویہ یوکے جی اور چھتیس گھر کا ایک وارٹر فال بہت فیمس ہے چترکوٹ وارٹر فال جو ہی اندرابتی ریور پارشتیت ہے نیکوشن ہے ہمارا کھیر بھوانی میلا اسینٹلی کوویڈ-19 کے گارل کینسل ہو گیا آپ کو دانا کس اسٹیٹ یا یوٹی میں اورگنیز ہوتا تھا تو کھیر بھوانی میلا ہمارا جمہو کسمیر میں اورگنیز ہوتا ہے پرتیک ورس رگنیا دیوی ہیں رگنیا رگنیا دیوی ہیں ان کے مندر میں ہی اورگنیز ہوتا ہے دھرمارت اس میلے کو اورگنیز کرتا ہے ریسنٹلی اس نے اس کو ٹال دیا ہے کیونکہ کوویڈ-19 چل رہا ہے آپ یاد رکھے گا جمہو کسمیر آپ یہ نیا مائپ دیکھ سکتے ہیں جمہو کسمیر کا ایسا ہے پہلے جو آپ کا داچی گام نیشنل پارک ہے وہ سری نگر میں سے تھا یعنی جمہو کسمیر میں سے تھا وہ ابھی بھی جمہو کسمیر میں ہے داچی گام نیشنل پارک جو ہنگول ڈیر کے لئے فیمس ہے اس کے لئے ایک ہمیس نیشنل پارک تھا جو پہلے جمہو کسمیر میں آتا تھا کیونکہ اب لدداخ اس سے باہر ہو گیا ہے تو آپ یاد رکھے گا ہمیس نیشنل پارک لدداخ میں چلا گیا ہے جو کی سنو لیپرز کے لئے فیمس ہے بات کرنے گا جمہو کسمیر کی تو آپ یاد رکھے گا یہاں کے لیٹینٹ گورنر کون ہے جی سی مورمو اور جین کے جو یوٹی ہے یونین ٹریٹی اس کو تھرٹی فرش اکٹوبر ٹو تھاؤزین نائنٹین کو گھٹی کیا گیا تھا چلیے نیش پورشن دیکھتے ہیں دیسنٹلی وارڈا نے کرنجیت کورپر ڈوپنگ ٹیسٹ میں فیل ہونے کی کارار کتنے ورس کا بین لگا دیا ہے تو وارڈا نے کرنجیت کورپر فور یر کا بین لگا دیا ہے کیونکہ لاشٹ یر جب دوہا میں یہ پارٹسیپیٹ کر رہی تھی دیکھئے لانگ رنر ہے یعنی لانگ ڈیشٹینس رنر ہے اور یہ دوہا میں پارٹسیپیٹ کر رہی تھی اس وقت ان کا ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس وقت سیمپل پوزیٹیو پایا گیا ہے ڈوپ ٹیسٹنگ میں تو یہ فیل کر گئی ہی ڈوپ ٹیسٹ اسی لئے وارڈا یعنی ورڈ ویٹولڈ بانکا اس کے پریسیڈنٹ ہے نیچ کوشن دیکھتے ہیں آپ کو تانا ہے برکس نیشن کی ہیڈ آف تیکس آثورٹیز کی میٹنگ ہوئی انڈیا کو کسی نے ریپیزنٹ کیا اس میں تو دیکھئے یہ کیونکہ یہ ٹیکس آثورٹیز کی میٹنگ تھی اور انڈیا میں ہمارے یہاں ٹیکس آثورٹیز کی مینٹنگ ہے فنانس منسٹر تو اعتماد میں فنانس منسٹر ہے آپ کے آجائے بھوشل پانڈے جی انہوں نے برکس نیشن کے ہیڈ آف تیکس آثورٹیز کی میٹنگ میں انڈیا کو ریپیزنٹ کیا آپ یہ دیکھئے گا اور یہ ہیڈ آف تیکس آثورٹیز کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی عدیشتہ کون کر رہا تھا تو رشیہ رشیہ جو ٹیکس دیبارٹمنٹ ہے فیڈرال ٹیکس سرویس آف رشیہ میں ہونی تھی لیکن میں بتا دوں کرونا وائرس چل رہا ہے تو ورچول طریقے سے ہوگی اگر یہ ہوگی آپ اتنا از رکھے گا جو یہ ہیڈ آف تیکس ایتھارٹیز کی میٹنگ ہوئی برکس نیشن کی اس میں کرونا وائرس سے اکانومی پر پڑھنے والے ایمپیکٹ کی بھی سے چرچہ کی گئی آپ اتنا از رکھے گا اور بات کریں اگر برکس کی تو برکس کا فل فارم کیا ہے برازیل رسیہ انڈیا چائنا اور ساؤت افریقہ جب 2009 میں اس کی اسطحابنہ ہوئی تھی اور 2001 جو 2009 میں اس کی سمیت ہوئی تھی وہ آپ اترکھے گا رسیہ کے یکہ تیرین برگ میں اس کی سمیت ہوئی تھی 2009 میں اور 2010 میں کیا ہوا اس میں ساؤت افریقہ بھی سامل ہو گیا تو پہلے یہ صرف برک تھا بعد میں 2010 میں اس میں ساؤت افریقہ سامل ہو گیا تو اس کا ایک رونیم کیا پڑ گیا برکس آپ یہ یاد رکھیں گے 11th بیٹھک یعنی last بیٹھک کہا ہوئی تھی برازیل میں ہوئی تھی اور اس بار 12th بیٹھک کہاں پروپوشڈ ہے اس کی تو سینٹ پیٹرز برگ رسیہ میں اس کی 12th بیٹھک پروپوشڈ ہے دیکھیں جو آپ کا برکس ہے یا پھر سنگھائی SEO ہے ان دونوں کی بیٹھک رسیہ کے سینٹ پیٹرز برگ میں ہو نی ہے اور دونوں کی چیئرمین سیپ اس سمیں رسیہ کے پاس ہے آپ یاد رکھیں گے چھلی next question دیکھتے ہیں recently IMF نے COVID-19 کو combat کرنے کے لیے 732 million کی گھوشنا کس کنٹی کے لیے کی ہے Emergency Financial Assistance کے طور پر recently IMF نے Bangladesh کے لیے 732 million کی گھوشنا کی ہے تاکہ COVID-19 کو یہ combat کر سکے آپ یاد رکھے گا IMF نے یعنی International Monetary Fund نے Rapid Credit Facility کی تحت یہ گھوشنا کی ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ہوتا تھا کہ بنگلہ دیس وڑ کا پہلا کنٹی ہے جس نے COVID-19 کو combat کرنے کے لیے Artificial Intelligence Technology کا یوز کیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ recently Myanmar کی سنسد نے IMF سے 700 million loan لینے کے لیے اپروو کر دیا ہے تو یہ دونوں فائٹ آپ یاد رکھے گا اگر بات کریں IMF کی یعنی International Monetary Fund کی تو 1945 میں اس کی اسطحب نہ ہوئی تھی headquarter اس کا واشنگٹن ڈی سی میں 189 member ہیں آپ کے IMF میں آپ یاد رکھے گا جو آپ کی managing director ہیں یعنی MD ان کا نام ہے Kristalina Zorziva یہ بلگیریہ سے بلونگ کرتی ہیں آپ میں اسے یاد رکھے گا چیف گوپینات IMF میں چیف اکنومیسٹ ہیں جو انڈیا سے بلونگ کرتی ہیں نیک واشن دیکھتے ہیں WHO کے لئے finance موبیلائز کرنے کے لئے WHO فانڈیشن کی ستھاپنا کس کے دورہ کی گئی ہے تو WHO نے خود کے لئے finance موبیلائز کرنے کے لئے WHO فانڈیشن کی ستھاپنا کی ہے دیکھیں WHO میں فنانس کا بہت بڑا کریس چل رہا ہے امریکہ باہر ہو گیا WHO سے تو فنانس موبیلائز کرنے کے لئے WHO فانڈیشن کی ستھاپنا کر دی لیکن آپ یاد رکھے گا یہ جو WHO فانڈیشن ہے یہ totally WHO سے باہر ہوگا یعنی WHO سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوگا اور تو اور یہ جو سویزر لینڈ ہے اس کے قانون کے تحت کام کرے گا یعنی سویزر لینڈ کے لاؤ کے تحت کارے کرے گا اس کا ہیڈ کوٹر بھی جیسے آپ WHO کا ہیڈ کوٹر ہے تو آپ یہ سارے فیکٹ یاد رکھیں گے اس کے لاؤ WHO کا ایک کیمپین ہے جس کا نام ہے ٹریپل بلین گولز یہ WHO کی 5 year کیمپین ہے آپ یاد رکھے گا اس میں یونی ورسل ہیل کبریز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ٹریپل بلین گولز بات پر اگر WHO کی تو World Health Organization 7 April 1948 اس کی استحاب ہوئی تھی جی ڈی سویزن لینڈ میں اس کا لائل کوٹر ہے اس کے ڈی ڈی ہی ہی ڈی 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 جو ایتیوپیہ سے بلاؤنگ کرتے ہیں یہ اس کے ہیں ڈریکٹر جنرل اور ڈیپیٹی ڈریکٹر جنرل کا نام آپ جروری یا دیکھیں کہ وہ انڈیا کے چننے سے بلاؤنگ کرتے ہیں ان کا نام ہے سومیہ سومیناتھن ریسلی ڈیوہ اچھو نے ڈیوہ اچھو کے لیے فینانس موبیلائز ہو سکے اس کے لیے ڈیوہ اچھو فانڈیشن کی ستھاپنا کی جینیوہ میں ہے نیرے کوشن ہے کس کنٹی نے ون سن ون ورڈ ون گریڈ پروژیکٹ ایناؤنس کیا ہے تو یہ کام ہمارے پریمیشٹر موڈی جی نے کر دیا ہے انہوں نے ون سن ون گریڈ اور ون ورڈ کا کانسٹ ایناؤنس کر دیا ہے دیکھئے میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے انہوں نے منتر دیا ہے اس کا نام ہے دس سن نیور سیٹس یہ اس کا منتر ہے تو اب اکر دیکھئے گا اس کی صورت فرم کہیں کہیں آپ کو ون او اس و جی کے روپ میں لیچی ہوئی ملے گی تو جس کا فل فرم ہوگا ون سن ورڈ ون گریڈ یہ پریمیشٹر موڈی جی کا درم پروژیکٹ ہے اس کے اندر یک کیا جائے گا ویشٹرن ایسیا سے لے کے ساؤتھ ایشٹ ایسیا تک کی ون فورٹی کانٹیز کو گریڈ کنیکٹے کیا ہے سولار ریسورسے جو ہوں گے ان کو گریڈ سے کنیٹ کی آئے گا تو آپ یہ دیکھے گا ویشٹر ایسیا سے لے کر یعنی پسچم ایسیا سے لے کر دچھر پورو ایسیا تک کی ون فورٹی کنٹریز کے سولار گریڈ کو آپس میں کنیٹ کی آئے گا اس پروژیٹ کے دہا ہے تو آپ اپنے دیکھیں گے ون سن ون ورڈ ون گریڈ پروژیکٹ پرائیم میشنر موڈی جی نے ناؤنس کیا تھا ریسورسے چینے میں ڈسینٹلی بی سی سی آئی نے کس کو راجیو گاندھی کھیل رتنا آور کے لیے رکمنٹ کیا کے لیے تمام مسئلی آگر صورتار ہیں سوٹنگ فیڈیشن آف انڈیا نے انجوم موڈگیل کو رکمنٹ کیا ہے جبکہ بی سی سی آئی نے روحی سرما جی کو رکمنٹ کیا ہے یہ ہے آپ کی انجوم موڈگیل یہ انڈیا کی فیماس سوٹر ہے بات کریں گر بی سی سی آئی کی یعنی بورڈ آف کنٹرول فارک گرد انڈیا نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں اس کی استعاپنا ہوئی تھی اس کا ہیڈکوٹر آپ یاد رکھے گا وان کھیڑے اسٹیڈیا مومبائی میں اس کا ہیڈکوٹر ہے وردمان میں تھرٹی نائنٹھ پریسیڈنٹ کون ہے اس کے سورو گانگولی تھرٹی نائنٹھ پریسیڈنٹ ہے اور سکیٹری کون ہے امیس ساہ جی کے پوتر جے ساہ اس کے سکیٹری ہیں نیک کوشن ہے ریسنٹلی کتنے پروڈکٹس کو ایم ایس پی فار ایم ایف پی اس کیم میں سامل کیا گیا ہے یعنی میریمم سپورٹ فرائز فور مائنر فورسٹ پروڈیوز یہ ہے اس کیم کا فل فارم تو اس کیم میں ریسنٹلی ٹونٹی تھری اور پروڈکٹوں سامل کر لیا گیا ہے پہلے سے ہی اس کیم میں فٹی پروڈکٹ تھے آپ کل ملا کر ٹونٹی تھری پروڈکٹ ہو گئے ہیں جوکہ مسپ فور ایم ایف پی اس کیم ہے اس کو ٹو تھواؤزن تھرٹین میں لانچ یہایا تھا کون اس کو ایمپلیمنٹ کر رہا ہے تو ٹرائی فیڈ اب کی جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کر رہی ہے اس کا فل فرم کیا ہے ٹرائی فیڈ کا ٹرائی بل کوپرٹیو مارکٹنگ ٹیلیپمنٹ فیڈیشن آف انڈیا لیمٹیڈ یہ ہے ٹرائی فیڈ کا فل فرم جو کی ایم ایس پی آف ایم ایف پی اس کیم کو ایمپلیمنٹ کر رہی ہے دیکھیں پہلے یہ سٹارٹنگ میں صرف نورت اسٹرن اسٹرٹ کیلئے تھی بعد میں ٹوٹل اس میں ایٹ اسٹرٹ اب کور کیا جا رہا ہے نورت اسٹرٹ سے ملا کے اب انڈیا کے سنٹرل انڈیا کے بھی اسٹیٹس میں سامل ہیں تو آپ یاد دیکھیں گا ٹرائی بل منسٹری کی اس کیم ہے ایم ایس پی فار ایم ایف پی ریسنٹل اس میں ٹونٹی تھری اور پروڈکٹس کو سامل کر لیا گیا ہے جو پہلے اس میں ٹونٹی تھری پروڈکٹس سے اب بڑھ کر ہو گئے ہیں سیونٹی تھری تو آپ ایت نید دیکھیں گا نئے کوشن دیکھتے ہیں ریسنٹلی لیبر منسٹری نے ncs یعنی national career service portal کے دوارہ online skills provide کرنے کے لئے کس company کے ساتھ collaboration کیا ہے ریسنٹلی لیبر منسٹری نے tcs یون ڈیجٹل tcs data consultancy service کے ایون ڈیجٹل پریٹفارم کے ساتھ سنجھوٹا کیا ہے تاکہ ncs یعنی national career service portal کے دوارہ لوگوں کو online skills provide کیا سکے تو آپ اے دیکھیں گا کچھ دن پہلے ہی میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ tcs نے اسرائیل میں recently fully digital bank launch کر دیا تھا یعنی اس کی کوئی بھی branch available نہیں ہوگی online ہی totally digital banking provide کی جائے گی تو tcs نے اسرائیل کا پہلا fully digital bank launch کر دیا تھا تو recently labor ministry labor minister کون ہے سنتوز گنگوار جی انہوں نے جو ہے tcs کے ساتھ نمجھوٹا کیا ہے کہ جو labor ministry کا ncs یعنی national career service portal ہے اس پر online scaling provide کی جائے گی بات کریں گے tcs کی یعنی consultancy service کی تو اس کے ceo آپ یاد رکھے گا راجیس کپینات اس کے ceo ہیں حالق یہ headquarter مومبائی میں ہے کبھی نہیں پوچھا جائے گا چلیے next question دیکھتے ہیں famous astrologer بیزان داروالہ ان کا نیدھن ہو گیا recently آپ کو دانا ہے کس state سے belong کرتے تھے تو بیزان داروالہ جی انہوں نے کئی لوگوں کے prime minister بننے کی گھوشنا کی تھی اور وہ صحیح بھی ہوا تھا recently ان کا نیدھن ہو گیا یہ جو ہے مہاراشٹ مومبائی کے رہنے والے تھے لیکن ان کا نیدھن ہوا ہے گجرات کے ہمدہ باد میں تو آپ یاد رکھے گا بیزان داروالہ یہ famous astrologer تھے recently ان کا نیدھن ہو گیا یہ previous ویڈیو کو question ہے سب ہی ان کا جواب صحیح دیا تھا اور یہ آج کی ویڈیو سے question ہے آپ سب ہی کو ان کا جواب دینا ہے I hope آپ جواب دے لے جائیں گے ملتے ہیں آپ سے اپنی نقش ویڈیو میں تب تک کے لئے take care good bye and enjoy